بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانہ سنزیا ناظرین برے سغیر پاکو ہند پر مکمل قبضہ جمعنے سے قبل تاجے برطانیہ نے اپنا ایک نمائندہ سر تھومس جیمز میں کالے ہندوستان بھیجا تاکہ وہ وہاں کی اصل صورتحال کا اندازہ لگا کر تاجے برطانیہ کو اگاہ کر سکے سر تھومس جب باپس پہنچے میکالج ہو تو انہوں نے ایک ریپورٹ پیش کی وہ کچھ اس طرح سے تھی اور یہ ریپورٹ انیس سو پینٹس میں دی گئی تھومس کہتے ہیں کہ میں نے پورا انڈیا گھوم پیر کر دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی مانگنے والا یا چور نہیں ملا یہ لوگ جس عالی اخلاقی اقدار اور کیلیبر کے لوگ ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم اس ملک کو اس وقت تک فتح کر سکتے ہیں جب تک ہم اس قوم کی ریڈ کی ہڈی کو نہ توڑ دیں یہ ریڈ کی ہڈی در حقیقت ان کا روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ ہمیں ان کا پرانا اور قدیم نظام تعلیم اور ثقافت کو تبدیل کرنا ہوگا اگر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ان کے لیے انگریزی اور انگریزی کا نظام ان کے پہلے نظام سے بہتر ہے تو یہ اپنا قومی وقار کھو دیں گے اور اپنا کلچر بھول جائیں گے اور پھر یہ وہ بن جائیں گے جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں یعنی کلی طور پر ایک محکوم قوم ناظرین آج سے ستر سال پہلے قائد آزم محمد علی جنہ نے غلامی کا جو توق جو انگریزوں نے پورا ایک نظام ہمارا تبدیل کر کر اپنا ایک نظام لائے تھے اس کو اتار پھینکا لیکن ستر سال کے بعد آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اس پورے نظام کو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے سمندر میں پھینک دیتے گورے کی اس غلامی کو لیکن ستر سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اسی نظام کی زنجیریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں بیڑیاں ہمارے پاؤں میں اور توک جو ہے ہمارے گلے میں موجود ہیں انگریز آقا کی جگہ جو ہے وہ صرف تبدیلی جو آئی وہ اتنی آئی کہ انگریز آقا کی جگہ آج سیاستدانوں جرنیلوں بیروکریٹس اور ججوں پر مشتمل ایک ایسا ٹولہ ہمارے اوپر آ کر حاوی ہو گیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلاموں کے غلام بن گئے نظام کی تبدیلی تو دور کی بات ہے اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ستر سال کے بعد ملکی اور قومی مفاد کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر لیڈرشپ جو ہے برطانیہ میں کٹھی ہوتی ہے یا کبھی امریکہ میں کٹھی ہوتی ہے یا پھر دبائی میں کٹھی ہوتی ہے علطہ حسین کی بات کر لیں آصف علی زرداری کی بات کر لیں یا کسی اور سیاستدان کی بات کر لیں ان میں سے بیشتر کے اساسے ان کے بزنس برطانیہ میں ہیں ان کی اولادیں وہاں پر پڑ رہی ہیں انہیں چھینک بھی آ جائے تو یہ برطانیہ کی یاطرہ پر نکل پڑتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر سال کے بعد اس ساتھویں ایٹمی قوت کے فیصلے کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتے کہ آج بھی ہم گورے کے ہی غلام ہیں اور ہمیں جو گورے کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ان سیاستدانوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے آج بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جو معاملات پاکستان میں خراب ہوئے تو وہیں پر ہیں ان کی میسیس جو ہیں ان کا علاج بھی وہیں پر ہو رہا ہے پرائیم منسٹر صاحب بھی وہیں پر تھے تھوڑے دن پہلے اور وزیرالہ پنجاب بھی وہیں تھے اور فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہے آج کا پاکستان کیا یہ تبدیل ہو سکے گا اسی پر بات کرتے ہیں میرے پہلے مہمان ہے چودی غلام باس صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ سابق صبائی وزیر ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو گورے کا ایک نظام ہے گورے کی ایک حکمرانی ہے جو ستر سال پہلے تھی کیا آج بھی موجود ہے میرے دوسرے مہمان چودی محمد یاکوب صاحب یہ اسی نظام کے اندر آئی جی بلوچستان تک پہنچے جو گورے کا ایک نظام تھا پولسنگ جو گورہ لے کے آیا تھا یا ہمارے آج بھی جتنے بھی بیوروکریٹر ہیں یہ سب کے سب اسی نظام میں پروان چڑھیں ائر مارشل انور محمود صاحب میرے تیسرے مہمان سے پوچھیں گے کہ یہ جو گورے کا نظام ہے اور میں نے میکولے کا پورا ایک آپ کو بتا دیا کہ ان کی کیا سوچ تھی وہ ایک نیشن کو گلام بنانا چاہتے تھے ستر سال کے بعد آج آپ کو پاکستان میں اوپر کے لیول پہ بیوروکریٹر کے اندر پولس کے اندر سیاستدانوں کے اندر جرنیلوں کے اندر بیشتر وہ لوگ نظر آئیں گے جو گورے کے اس نظام کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے یہ سے تبدیل نہیں کرنا چاہتے یہ اس لباس کو اتارنا نہیں چاہتے تو کیا پاکستان غلاموں کے جو غلام ہیں پاکستانی قوم وہ بنی رہے گی سب سے پہلے چواری غلام بات سب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جب کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے فتح کرنا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی اقدار اس کی ثقافت اس کے روایات جو ہیں اس کو ڈیمج کیا جاتا ہے ہم ایک بڑی طاقتور قوم تھے ایک بڑی پاورفل ہماری ثقافت تھی مثلا یہاں پر جو آج مذہبی انتہا پسندی ہمیں جو نظر آ رہی ہے اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی سے پہلے برے سغیر میں جتنی مردم شماری ہوئی ہیں اس میں مذہب کا خانہ موجود نہیں تھا اور جب تکسیم بنگال کے بعد اور اٹھارہ ستونجہ کی جنگ ازادی میں جو لوگوں نے یونانیمس جنگ لڑی جہاں کے بریٹیشن ایپریلیزم کے خلاف اس راج کے خلاف تو انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ مذہب کا خانہ جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا مردم شماری کے اندر اس ملک میں اس خطے پر اور اس طریقے سے انہوں نے یہ بات آگے بڑھائی چلیں اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں آپ نے میکالے کے نظام تعلیم کے اوپر بات کی تو ٹھیک ہے فورٹی سیمن سے جب ہم ازاد ہیں کس نے روکا ہے ہمیں کہ ہم میکالے کے نظام تعلیم کو تبدیل نہ کریں پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا انیس سو سنتالی میں پاکستان مکمل طور پر آزاد ہوا کہ یا ایک یہ نیم ازاد اور نیم غلام ملک کی حیثیت سے ہے یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے یہاں کا آج بھی فیوڈل کلچر جو ہے وہ برطانیہ کا عطا کردہ ہے دنیا جہان میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کو جگردری نظام کی یہ بترین شکل نظر نہیں آئے گی جو آپ کو یہاں پاکستان میں نظر آتی ہے آج بھی لاکھوں اکڑ کے مالک لوگ آج بھی یہاں پر آپ دیکھیں ونی کے نام کے بچیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے کل یہی خان میں ایک بچی کو برہنہ کر کے سر بزار نچایا گیا سندھ کے اندر یہ واقعات پنجاب کے انٹیریر میں یہ واقعات جہاں جہاں جگردری کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں یہ سب سے بترین ہماری بدقسمتی ہے کہ انیس سو سنتالیس میں نیرو نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ انگریز کی عطا کردہ جگیریں ساری ختم ہوں گی مگر بدقسمتی سے یہ فیصلہ پاکستان میں نہ ہوا اور آج کا کوئی بھی سیاستدان یہ بات کرنے کی جرتی نہیں رکھتا کہ وہ ان لوگوں کو ہٹ کرے آپ کسی سیاستدان کے اندر آج یہ جرتی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہوکے یہ کہے کہ یہاں کروہ اکڑ زمین کے اوپر تو ٹیکس نہیں ہے یہاں چار چار لاکھ اکڑ زمین کا مالک ایک پینی ٹیکس نہیں دے رہا مرے ایک پانچ سی گرڈ کے کھوکھے والا ٹیکس دے رہا کسی سیاستدان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ جی کھڑا ہوکے بات کرے کسی سیاستدان کے اندر آج highs یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہوکے یہ کہے کہ بھئیнь اس کے اوپر کچھ پہ بندی تو آئد کرو کہ جگیرداری کی کوئے حد بندی تو کر دو کہ ایک مربے سے اوپر نہیں ہونے چاہیے دو مربے سے اوپر نہیں ہونے چاہیے چار مربے سے اوپر نہیں ہونے چاہیے کوئی اثر اوپر بات نہیں کر رہا اور سب لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم unemployment ہتم کریں گے ہم کھڑے ہو کے گریبوں کے گیت بھی کاتے ہیں ہم گریبوں کے لیے مگر مچھوں کے آنسو بھی بہاتے ہیں ساری پارٹیوں گریبوں گریبوں کے راہ گلابتی ہیں کسی کے ایجنڈر میں یہ بات نہیں ہے ساری پارٹیوں کے یہ حالت ہے ایک طرف یہ مسائل ہے جس کی نشانتہ میں بات کر رہی ہیں ساتھ اس کو ایڈ کر لیجئے گا ایک طرف یہ مسائل ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب وہ تو ان کی گرومنگ وہاں پر میاں نوازشیف صاحب کے اس وقت پنامہ کیس میں جتنے بھی سکینڈل بارس میں جو ایسٹس آئے ہیں جس پر آج کیس چالنا وہ برطانیہ کے اندر عطاف حسین پناہ لے کے پیٹھا ہے برطانیہ کے اندر آصف علی زہداری صاحب برطانیہ کے اندر سکرات نے یہ کہا تھا کہ قیادت کا نام عوام کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ عظر من شمس ہے یہ دیوار پر لکھی ہے یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ کن کن کے کہاں کہاں ساتھ سے ہیں کون کیا ہے کون کیا ہے but we have accepted it اور اس لیے ہم نے اس کو قبول کر دیا کہ ہم میں سے سوائے ذنفکار لی بٹو کی حکومت میں جس نے 43% بجٹ دیا تھا ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو کسی بھی شخص نے ایڈوکیشن کے اوپر توجہ نہیں دی کہ ایڈوکیشن کا بجٹ کو انحاص کیا جائے حالت یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں 300 گناہ تنہائیں بڑھائی جاتی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود ہیں کسی ایک سیاسی جماعت نے یہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ بھی سکول ٹیچر کی بھی خدا کے لیے تنہائیں بڑھا دو چلیں ٹھیک ہو گیا کسی نے نہیں کہا سب نے دس سی سے تنہائیں بڑھائی ہے سندھ والہ نے پندرہ بڑھائی ہے میں یہ سوال ان سے بھی کیا انہوں نے تو خیر ایک پوائنٹس بتا دی ہیں کہ فیوڈل سسٹم ہے اور وہی سسٹم ہے اچھے چلیں ستر سال پہلے ہم نے ایک نظام کو بدلنا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ یہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ 1947 میں مکمل طور پر ازاد ہوئے تھے یا نہیں لیکن ستر سال کے بعد کا جو صورتحال ہے میں نے اس میں پہلے بھی کہا کہ پناہ دی ہوئی ہے علطاف حسین کو وہاں پر ایم آئی سیکس کہتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے اس کے بعد اگر میاں صاحب کی تمام جائداد ان کے بچے ان کے ایون کلسون نواز صاحبہ کو اور ان کی فیملی کو کچھ ہینگ بھی آئے تو وہاں علاج ہے میاں شہباز شریف صاحب کا وہی علاج ابھی آپ کے خاموشی سے پرائیم نیسٹر وہاں پہنچ گئے وزی اللہ بھی وہی پہ تھے سارے حسن حسین حسین نواز بھی وہی پہ اس سے پہلے مشرف صاحب دیکھیں وہ بھی عمران خان صاحب کی گرومنگ وہی یعنی سارے کے سارے برطانیہ کے اندر ہیں تو کیا ہم یہ آج سمجھ لیں کہ ہم آج بھی ہمارے جو حکمران ہیں جن کے ہم غلام ہیں وہ گورے کے غلام ہیں دیکھیں حسن بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کے حکمران رہے ہوں اور کلونیل پار جو برطانیہ تھا جس قسم کا نظام وہ جہاں پہ انٹڈیوز اور اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا جہاں پہ ڈچ گئے ہیں انہوں نے اپنا نظام وہاں پہ نافذ کیا جہاں پہ سپینش گئے ہیں انہوں نے اپنا نظام وہاں پہ نافذ کیا جو بھی کلونیل پاور ہوگی اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور لمبا عرصہ وہاں رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے کلچر کو وہاں کی ویلیوز کو وہاں کے تہذیب کو بدلے وہ اگر نہیں بدلے گا اور اس کے ساتھ اس کا کونفلکٹ چلتا رہے گا تو وہ وہاں پہ سروائیب نہیں کر سکتے اچھا تھوڑا سے ایک پوائنٹ میں بتا دیا آپ نے کہا جی کہ کلونل پاورز کے اثرات ہوتے ہیں دو ملک آزاد ہوئے ایک انڈیا آزاد ہوا ایک پاکستان آزاد ہوا لیکن اس میں سیونٹی ہیزر کے بعد اگرچہ کہ وہ اس نظام کی جو کہ گورے کا نظام تھا انڈیا میں بھی آج موجود ہے لیکن میں نے انڈینز جو لیڈرز ہیں ان کو کبھی برطانیہ میں جا کے اپنے ملک کے فیصلے کرتے نہیں دیکھا ہم ستر سال کے بعد آج بھی ماری ساری کی ساری لیڈرشپ برطانیہ جا کے بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ فیصلے ہم دبائی میں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بیٹھ کے امریکہ میں کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے نہیں اس کی تو خیر وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی فرق ہندوستان اور پاکستان میں یہ ہوا کہ ہندوستان میں جمہوریت مستحقم ہو گئی سسٹین کر گئی اور کنٹینیوٹی اس کی ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر چونکہ نہیں ہوا پاکستان ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی بہت کرپت ہیں ان کے پولٹیکل لیڈرز نے بھی پیسہ ملک سے باہر بہت لے کے گئے ہوئے ہیں یہ کوئی سویٹسر لینڈ کے اندر پاکستان سے زیادہ پیسہ ہندوستان کی پولٹیکل لیڈرشپ کا موجود ہے یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ جو ایشو آپ فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ دو شخصیات کے اوپر یا دو پولٹیکل پارٹیز کے اوپر زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نافذ ہوتا ہے ایک نون لیڈ میان آواز شریف کی فیملی خاص طور پر ان کی تمام ایسٹس ان کے بچوں کے وہ لنڈن کے اندر موجود ہیں سعودی عرب میں تھے پھر وہاں سے ٹرانسفروں کے یو ای میں تھے وہاں پہ لنڈن میں زیادہ ہیں لنڈن بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو کیونکہ وہ ہمیں وہ ہماری پریویس جس میں میں نے کہا آپ کلونیل پارز تھے ہم نہیں سے انسپریشن نہیں سے لیتے ہیں سارا کچھ وہی پہ ہے کمفٹ ہے سب کچھ ہے وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں جہاں تک بات ہے آسوہ زرداری صاحب کی انہوں جب بینظیر بھٹو تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک الیکشن میں تمام پارٹی ٹکٹس کی تقسیم لنڈن سے ہوئی تھی وہ وہاں پہ موجود تھی اور این آر او وہاں پہ رہا ہے ریمان ملک صاحب کے گھر کے اندر ساری میٹنگز ہوتی تھی اور سارا کچھ ہوتا تھا اور نواز شریف نے کہا کہ میں وہاں پہ این آر او کی میٹنگ کے لیے نہیں جاؤں گا ریمان ملک کے لیے ریمان ملک نے ان کے والد کو پکڑا تھا ایف آئی اے کے اندر ہوتے ہوئے لیکن پھر بلاخر گئے وہاں پہ اور پھر ایفن ہماری جو ریلیجس پارٹیز کے ہیڈز ہیں جس میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جمیت علماء اسلام کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے میرا نہیں خیال وہ شاید ہوں گے ہاں ضرور ہوں گے اجلاس جب لے گئے لیکن جہاں تک اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان بھی وہاں ہاورن میں پڑھنے کے لیے گیا اور وہ صرف اکیلہ وہاں پڑھنے کے لیے عمران خان ہی گیا نیرو پڑھنے کے لیے وہاں گیا نیرو تو وہاں کی جو بنیادی سکولنگ ہے وہ وہاں پہ اس نے حاصل کی تھی پرائیمری کی جو 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 یہاں جو الیٹس کا سکول ہے وہاں پہ ایٹن اور ہیروز کے اندر اس نے سکولنگ حاصل کی تھی یہ تو پارٹیشن سے پہلے ہوگا لیکن میں آپ کو ابھی بھی انڈیا کے موسٹ آف دی سٹوڈنٹس پاکستان کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے جو امریکہ کے اندر پڑھ رہے ہیں رہی بات جو موجودہ حالات کی ہے عمران خان کے کوئی فیصلے لندن میں نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ہے کوئی ایسی پارٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی لندن میں جس میں فیصلے ہوئے ہیں دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی کوئی پروپٹیز لندن میں اگر کوئی ایک فلیٹ تھا جب وہ وہاں پہ کھیلتا تھا تو وہ بیچ کے واپس آ گیا اب ایک دور میں انہوں نے کہا لیا جب پیسہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی وہی پی لیا انہوں نے وہاں لے لیا اس کے لیے وہ جہاں پہ بھی آپ رہیں گے وہاں پہ لوگ اکثر بائنگ کر لیتے ہیں اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے جو مورگیج کے اوپر آپ بائنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پیمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ تو ایک سسٹم کے اندر آپ نے چلنا ہے نا جو سسٹم چل رہا ہے رہی بات یہ کہ ہمارے ذہنوں پر ان کے اثرات تو بہر صورت موجود ہوں گے یہ جو میٹنگ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بلائی تھی وہ ایک فیملی کا ایشو ہے بیسیکلی یعنی بدقسمتی یہ دیکھو کہ جگڑا یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یا اگلا الیکشن کس طرح سے لڑنا جگڑا یہ ہے کیا نواز شریف نے پرائیم منسٹر بننا ہے یا شباز شریف نے بننا ہے اور اس سے باہر جانے کی بات ہی یا مریم نے بننا ہے یا حمزہ نے بننا ہے یعنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے گروہ ہی نہیں کرنے دیا کسی کو دوسرے لیڈر کو اپنی پارٹی کے اندر اور اگر میں یہ بات اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر شباز شریف سے باہر جائیں گے یا مریم سے باہر جائیں گے تو وہ پارٹی ٹوٹ ٹوٹ کا بھی شکار ہو جائے گی اس کی بیٹا کیا ہے کسی اور پارٹیٹر بننا نہیں دیا اب بریک پارٹیٹر بننا نہیں دیا اب بریک پارٹیٹر بننا ہوں گا تو یہ ہم پوائنٹ ہے کہ ساتھویں ایٹمی قوت کے جو اس وقت وزیر آزم ہے شاید خاہ کان آباسی صاحب وہ بڑی خاموشی سے چلے گے بریٹن کے اندر وہاں انہوں نے کوئی پروٹوکول بھی نہیں لیا جو ایک ملکی لیبل پہ ہوتا ہے لیکن جا کے انہوں نے کاسا لیسی کی وزیر آزم یا نوازی صاحب کی اور ان کی فیملی کی یہ تو ایک صورتحال ہے اس کے بعد آئیں گے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی عالی عددوں پر اسکری کی عدد بھی جو پہنچتی ہے سب کی سب کی ٹریننگ وہیں پہ ہوتی ہے ان کے بار کالیجز کے اندر ہوتی ہے اور آج ستر سال کے بعد بھی ہمارا جرنیل اگر تیار ہو کے آتا ہے تو وہ برطانیہ سے یا امریکہ سے تیار ہو کے آتا ہے ہمارا فوج کے علاوہ ہمارا پولس کا کافسر تیار ہو کے آتا ہے تو وہیں سے تیار ہو کے آتا ہے کیونکہ اس کو کوسز وہیں پہ کروائے جاتے ہیں ہمارے سیاستدان کا جو اصل گھار ہے وہ برٹن ہے تو پاکستان کس کا گھار ہے اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہیں جو دولت لوٹ لوٹ کر پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو برطانیہ ان کے لیے ایک جنت بنا ہوا ہے تو دوسری طرف انہوں باوجدات کی حالت زہر کیا تھی جب یہ پاکستان بنا تھا وہ کس پرعشوب دور سے گزرے اور کس طرح پاکستان حاصل کیا انہوں نے اس پر ایک چھوٹی چی رپورٹ دیکھ لیں اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ ستر سال کے بعد ہماری اشرافیہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ پاک و ہن کی جرتمند آزادی کے جذبوں سے سرشار اور قربانیوں کی عظیم داستان ملک پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے کئی خاندان ظلم کی نظر ہو گئے کتنے ہی بہادروں نے اس پاک عظم کی خاطر اپنی جان قربان کی کئی ماہوں کے لال جنہوں نے اس آزادی کی راہ پر چلتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اور عمر بھی ہو گئے خواہش تھی تو اس معاشرے کی جہاں پر صرف مذہب اسلام کا پرچار ہو ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں غریب کو اس کا حق ملے اور محنت کشکو محنت کا صلح خون بہاد جانے گئی گھر اجر گئے ہاندان تباہ ہوئے لیکن کوئی بھی آزادی کے اس جذبے کے آڑے نہ آسکا اور بالآخر بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جناہ کی حمت رنگ لے آئی شہادتوں قربانیوں اور بے پناہ تباہی کے بعد چودہ آگست انیس سو سنتالس کو ملک پاکستان وجود میں آیا خدا نے مسلمانوں کو ایک الگ اور آزاد ریاست سے نوازہ خوشی کی لہر دوڑ گئی سب اس آزاد ریاست میں بسنے لگے لیکن کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا رہا کہ عوام بے بس ہوئی اور کچھ نہ کرسکی مشکلات بڑھ گئی مہنگائیاں ہوئیں اور قربانیوں سے شہادتوں سے حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان قرزوں کے بوجھ تلے دبنے لگا آزادی تو ضرور ہے لیکن ایک قید بھی اس ملک کا شہری خوش تو ہے لیکن مجبور بھی ملک کے حکمران تو ہیں لیکن آج بھی اس ملک پر برطانوی راج مسلم اور گاہے گاہے اس کی مثالیں ملتی رہی یہاں تک کہ اس آزاد ریاست ملک خدادات پاکستان کی حکومتی فیصلے بیرون ملک میں ہی کیے جاتے رہیں یہاں تک کہ اس آزاد ریاست اور ملک خدادات پاکستان کے حکومتی فیصلے بھی بیرون ملک میں ہی کیے جاتے ہیں اب ضرورت ہے یہ بات جاننے کی کیا قصور ہے اس ملک کا کیا قصور ہے اس عوام کا اور کیا قصور ہے ہمارے ان بزرگوں کا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کیلئے اپنا خون بھی پانی کی طرح بہایا تو کہاں ہے وہ خوشحالی کہاں گیا وہ معاشرہ کہاں ہے وہ انصاف جس کی آج تک غریب کو تلاش ہے ناظرین آپ نے یہ ساری رپورٹ دیکھی اس رپورٹ کے اندر اگر آپ نے غور کیا تو ایک ایسی تصویر بھی تھی جس کے اندر گد جو ہیں پارٹیشن کے وقت وہ دیوار کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی تداد میں ہیں اور نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب ہوئے کہ وہاں لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا یہ وہ ملک ہے جس کے لئے یہ لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے اسے اپنا ملک سمجھا جو یہاں پر آئے وہ اسی میں بس گئے اور آج بھی یہی پر آئے لیکن ایک ہمارے حکمران ہے جن کا قبلہ پہلے بھی برطانیہ تھا اور آج بھی قبلہ ان کا وہی ہے یہاں وزیراعظم کروڑوں روپے کی گھڑی پہنتا ہے میں نہ حیرت وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں آج بھی مائیں جو ہیں سبطالوں کے باہر جو بچے ہیں وہ جنم دے رہی ہیں یہ ہے اس طرح ملکی صورتحال اور اشرافیہ کا ایک بحسی کا عالم اسی پر بات کریں گے انور محمد صاحب انور صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اس میں ڈینائل تو ہو نہیں سکتا مگر چونکہ آپ نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے اس کے وجوہات بہت زیادہ ہیں پارٹیشن پہ جائیے تو انڈیا جب ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے تو ان کے ایک کنٹینیوٹی تھی ان کے اگلے اٹھارہ سترہ سال ان کا پرائم نیسٹر ایک ہی تھا اور ان سترہ سال میں ہمارے شاید کچھ دس پندرہ پرائم نیسٹرز بدل چکے تھے کنٹینیوٹی نہیں تھی ہمارے ہاں ہم بلیم تو کرتے ہیں آرم فورسز کو آپ کے پہلے تین ریولوشن جو ہوئے ہیں یہ بیوروکریسی نے لائے ہیں ملک غلام محمد بیوروکریٹ آزم اپنے زمانے کے سیکرٹری جنرل انچیف فانائنس کے ان کو گوانیٹ جنرل بنایا گیا جب ہمارے دوسرے وزیر آزم خواج نازم الدین تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور کس نے ڈسمس کیا ایک بیوروکریٹ نے اس کے بعد ایک اور بیوروکریٹک ریولوشن ہوا جب چوہدری محمد علی آئے اس کے بعد ایک اور بیوروکریٹک ریولوشن ہوا جب نہ جو میجر تھے نہ جنرل تھے نہ ان کا سکندر مرزا تھا وہ ایک ریولوشن لے کر آئے اور جب ہر ایک کے کندے کے اوپر بندوق دیکھ کے جناب مارشل لاؤ آ رہا ہے چینج آ رہی ہے تو اس تمام 54 سے اپنی اس کے ذمہ دار اس ملکی بیوروکریٹک ریولوشن ہوا یا بیوروکریٹ ہیں یہ جنرل ہیں میں آپ جنرلز پر آ رہا ہوں مجھے مقاملہ ختم کرنے دیجئے تو جب 53 آنورز جب یہ شروع ہوا تو 54 میں جب آپ کے چوتھے پانچوں پرائم نیسٹر آئے تھے اور وہ پرائم نیسٹر بھی جب تھے امریکہ میں امبیسٹر بنا دیا گیا اور اس وقت آپ کے ایک فورنڈ منیسٹر کو آپ کے ڈیفنس منیسٹر کو سٹنگ کمانڈرین چیف چیف آف سٹاف نہیں ہوتے تھے جن کا نام تھا جنرل عیوب خان کلیفرین جنرل عیوب خان اور وہ 58 تک رہے جب 54 سے 58 تک آپ کے آٹھ پرائم نیسٹر چینج ہوئے آپ کا ایک ہی ڈیفنس منیسٹر تھا جس دوران میں آپ کی تین بیوروکریٹک چینجز ہوئیں کورنمنٹ کی اب آپ مجھے یہ بتائیے جب انڈیا میں ایک ہی پرائم نیسٹر ہے اور وہی پری پارٹیشن اور قادعظم کا ہم اثر ہے لیاکتری خان کا ہم اثر ہے اور ہم بیچ میں لارہے ہیں ان لوگوں کو اچھا انور صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ آج بھی بیوروکریٹکی بات کرلو آپ پولیس افسران کی بات کرلیں اور آپ جرنیلوں کی بات کرلیں ایک خاص اے اس پی رینگ کے اوپر اوپر ان کے بہت سارے ایسے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ برطانیہ میں جائیں وہاں جا کے ٹریننگ حاصل کریں پھر اگلے مالک اور پھر وہ پیسہ اس پر لگاتے ہیں یعنی آپ کی جتنے بھی بیوروکریسی ہے پولیس ہے آج بھی وہ ٹرین کر کے آپ کے یہاں بھیجتے ہیں اور وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں اسی پولیس سسٹم کا دفاع کرتے ہیں اسی بیوروکریٹک سسٹم کا دفاع کرتے ہیں جو گورے نے اس قوم کو محکوم بنانے کیلئے کیا تھا ایک وہ نظام تھا جو آپ نے لارڈ مکالے نے اس سے پہلے خود اس کی تصدیق کی کہ وہاں ہندوستان کے اندر نہ کوئی فقیر تھا اور نہ کوئی چور تھا یعنی ایک نظام تھا جو ذمہ داری تھی اس پورے سسٹم کی ان لوگوں کی یہ اس نظام کو بدلتے گورے کے اس نظام کو وہ کیوں نہیں میں آپ کے جواب دیتا ہوں آگر آپ اجازت دیں دیکھئے یہ چیزیں ایک دم نہیں ہوتی ہیں جس زمانے کے آپ بات کر رہے ہیں رنجیت سنگھ مہرار رجین سکھ لے کے تو اسے خاندان مغلیہ تک آپ مجھے یہ بتائیے چلو اس وقت کوئی فقیر نہیں تھا بے گھر نہیں تھا آپ مجھے ایک سائنس دان ایک میتھمیٹیشین ایک انسان کا بتا دے نام جس نے اس وقت سیولیزیشنل ایمپرویمنٹ کی تھی آپ کے ہاں کوئی نہیں تھا ایک بتا دیں آپ کے پاس کوئی گھلیلیو کوئی نیوٹن کوئی سائنس کوئی آنسٹائن ہمارا سسٹم کچھ اور تھا اور جب آپ بات کرتے ہیں کبھی ہم مغلیہ خاندان کی بات کرتے ہیں کسی خاندان کی بات کرتے ہیں لارڈ میں کولین جو بات کی تھی آپ اتنی ہی ایک مشہور کوٹیشن چرچل کی بھی ہے ایک 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 کلونیل آدمی تھا اس نے کہا انڈیا آزادی کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہم نے آج آزاد کر دیا ان کو ان کے جو لیڈر ہیں جو حکمران ہوں گے وہ پانی پہ ٹیکس لگائیں گے حدیعہ ہوا پہ ٹیکس لگائیں گے یعنی آپ اس نظام کو یعنی یہ جو نظام ہے گھورے کا جو آپ کو دیا جہاں سے آپ کی ٹریننگ ہوئی آپ گرومنگ ہوئی اور آپ ائر مارشل کے عدد تک بنے آپ سمجھتے ہیں آپ اس کا آج بھی دفاع کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی صحیح نظام کی طرف جائیں گے اس نظام کی طرف تک جان نہیں چھڑائیں گے آپ کے خیال میں پھر ہم جو ہیں اگر اسی نظام میں رہتے ہیں تو پھر ٹھیک رہیں گے آپ میرے موہ میں الفاظ بھر رہے ہیں مجھے مکمل نہیں کرنے دے رہے ہیں اچھا آپ سے ایک اوٹھا کے بات کی ہے اس کو پلیس مجھے ایک منٹ دیجئے انسان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا معاشی انقلاب آیا ہے پچھلے تین ہزار سال میں وہ پچھلے چند دنوں میں چانہ میں آیا ہے چالیس سال میں اسے بتائیے کہ ویسٹر انفلنس کہا تھا آپ اپنی بات کرتے ہیں ہمارا جو بڑا سب کانٹیننٹ گورے سے پہلے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا بہت امیر ملک تھا یہاں پر اس کی دولت پر لوٹ کر کے خالی کیا گیا اس کو نریزی زبان دی گئی اس کی ساری ثقافت چھینی گئی اور اس کو لوٹ کے خالی کر دیا گیا یہ جو ہمیں گورے کا نظام ملا ہمیں کوئی ترقی نہیں ملی اس نظام کی بربادیاں آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں جو یعکوب صاحب کیا کہتے ہیں آپ یہ خاص طفقے کو بے شک فائدہ پہنچا وہ آگے بڑھے لیکن مجورٹی جو ہے آج بھی اس نظام کے شکنجے میں ہے احسن ایک بات کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو یہ بھی ایک مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ ہمارے دماغوں میں یہ بات کیوں گس گئی یہ اتنی زیادہ سختی کے ساتھ کہ جی امریکہ پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں اور پروفیشنل ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے کہاں جائے سعودی اردوان کو دیجئے گا مجھے یہ بتا ہے میں آپ بھی اگل کو ایڈ کر لی جائے گا آج چائنہ دنیا کی طاقتور اور محشت کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے آگے نکل چکی اپنی زبان میں انہوں نے کی گورے کے کسی نظام میں وہ نہیں آیا حالانکہ وہ بھی ایک محکوم قوم رہی اور انہوں نے بڑی تکلیفیں کاٹی جرمنی سے لے کے اور بہت سارے محلی کی مثالیں جو انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی اپنے اپنے محلی میں رہ کے انہوں نے اپنے فیصلے کی ہم کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں میری بات سنیں ہم ہمارے اندر اتنی کیپیبلیٹی اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک نہیں ہے پوری دنیا چونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جہاں پہ برطانیہ رول کرتا تھا اب وہاں پہ امریکہ رول کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر اب چائنہ ایک اپکمنگ نیشن ہے جو اٹھ رہی ہے جس زمانے میں مسلمانوں نے سائنس کے اندر ترقی کی تھی وہ بعد میں رک گئی بکاؤز ملہ نے وہاں پہ فتوے دینے شروع کر دیئے کہ یہ سائنس کی ایجادات جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں نتیجہ تن آپ رک گئے آج سے چودہ سو سال پہلے والے اسلام کے اوپر اور اس سے آگے آپ بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے آج جہاں پہ خرابیاں ہیں اس مغربی نظام کے اندر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی موجود ہیں قانون کی حکمرانی ہے جو ویسٹ کے اندر لبرل ڈیمانکریسی ہے جو ویسٹ کا کونسپٹ ہے اس میں باتا ہوں اٹھارہ سو سے قبل جب یہ جو نظام آیا پولیسنگ کا اپنے کا قانون کی حکمرانی ہے تو دلی کے اندر اور جو انڈین علاقے تھے وہاں جو پولیسنگ کا نظام تھا گورے کے لئے اپنے لئے وہ ان کا وہ بریٹن والا نظام تھا میں اس کا جہاں بھی دیتا ہوں وہ نظام میں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں میں کتائی طور پر برطانوی حکومت انہوں نے کہ اس نظام میں انصاف بھی نظر نہیں آ رہا جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں گورے کو بھی پتا تھا اس نظام میں انصاف نہیں ہے میں سن لیں آپ بات میری اس کے کلونیل انٹریسٹ تھے آپ کیا توقع کرتے تھے کہ برطانیہ پاکستان میں حکومت کرے گا جو برطانیہ کے سیٹیزن کو حقوق میاثر ہیں نہیں انہوں نے جو یہاں پہ پولیس کا نظام نافذ کیا وہ اپنے بریٹش نظام کی بجائے آرش کانسٹریبلی کا نظام نافذ کیا یہاں پہ ایک ڈیپٹی کمیشنر کو عدہ پیدا کیا ایک یہاں پہ ایس پی کا عدہ پیدا کیا اور ان دونوں کو کہا کہ ان لوگوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے پاکستان میں تو میں پولیس آفیسر ہوں ہم تو اس کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں اس حکمرانی کے اندر ڈی پولٹیسائزیشن چاہیے ہمیں سیاسی اثر و رسوق سے بھی باہر نکالنا ہے اور پولیس کو لوگوں کی سروس کے لیے آپ نے کرنا ہے نو ایشو یہ ہے کہ یہ ویسٹ کے اندر آج موجود ہے بدقسم تیسے میں مسلمان ہوں کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے ملکوں میں بادشاہتے ہیں وہاں کا جو شرطہ ہے وہ جس کو پکڑ لیتا ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زمانت بھی کروا سکے یہ نظام ویسٹ کے اندر موجود ہے جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں وہ ویسٹ کی ہوں وہ چائنہ کی ہوں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا تو مذہب اور ہمارے پروفٹ نے یہ کہا تھا رہی بات یہ کہ ہم سب کے سب اگر پاکستان سے پیسہ لوٹ کے باہر لے جائیں اور وہاں محلات بنائیں عصف زرداری صاحب دبائی کے اندر اور پوری دنیا کے اندر محلات بنائیں اور سویس بینکس کے اندر پیسے جمع کرا لیں نواز شریف صاحب یہاں سے اٹھائیں اور سعودی عرب اور امریکہ لے کے لندن لے کے چلے جائیں اور لوگ بھی اسی طرح سے پیسہ اٹھا کے لے جائیں پھر وہی پہ میٹنگ کر رہے تھے یہاں بریک لیتے ہیں لیکن سوال یہی آتا ہے جو بیچوی صاحب نے کہا کہ ارے جو عرب والے کے وہاں شرطہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا لیکن پاکستان کے اندر اگر پولس والا بھی پکڑ لے اور وہ جان سے بھی مار دے جالی پولس مقابلہ کر دے تو ادھر بھی کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہاں جو بربریت کے مناظر ہمیں شڑکوں پر نظر آتے ہیں یہاں تو ٹرافک والے آج کل شہریوں کو مار رہے ہیں یہاں سوڈنٹس کو اتار تار کے کان پکڑائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر جس نظام کو بڑا اچھا نظام کر کے پولس کا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہماری قوم بھگت رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالی سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو نظام ہے یہ تبدیل ہو بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہم چوہری غلام باہ سب کی طرف چلیں گے اور یہی سوال پھر دورائیں گے کہ کیا اب یہ ہماری مجبوری ہے ہم اتنی غلام ہو گئے ہیں کہ فیصلے آج بھی باہر ہی ہوں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین چوہری غلام باہ سب اس وقت یہ صورتحال ہے مجھے سمجھنے کی ضرورت میں چاہتا ہوں کہ ایک ایٹمی قوت ہے جس کے اپنے راز ہوتے ہیں بڑی اہم ایک ملک ہیں ہم اور ہمارے خلاف دنیا بھر میں ساشے ہیں ہماری انٹیلیجیز نجسیاں کہتے ہیں کہ پاکستان کو اندر ایک کھیل کھیلنے کے لیے اس وقت بیسٹرن اور ایسٹرن بورڈر کے اوپر وہ تمام لوگ جمع ایک طرف انڈیا ہے دوسری طرح ہم کہتے ہیں یہ امریکہ ہے برطانیہ ہیں ان کی نیٹو پورسز ہیں جو پاکستان کو کرنا چاہ رہی ہیں لیکن اس ایٹمی قوت کے فیصلے جو ہیں اہم سیاسی فیصلے فوج کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے اس ملک میں کوئی وہ مہم چلانا چاہتی ہے اگر نون لیگ تو اس کے فیصلے کیا برطانیہ میں ہوں گے اس ملک کے فیصلے ایٹمی قوت کا وزیراعظم وہاں بیٹھا ہوا ہے یہاں کا سب سے بڑے صوبے کا وزیراعظم وہاں پہنچ جاتا ہے صرف ان کو نہیں بلکہ جو باقی وہاں ساشیوں نہیں الطاو حسین کی بات کرو تو وہاں وہ لوگ بیٹھ کے بیٹھے یہ کیسے سلسلہ چلے گا اسی طرح جی چاہ سب یہ چاہی عقوب صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی کہ یہ ان کا ایک فیملی فیملی کا ڈسین تھا جو وہاں لینا چاہ رہے تھے یہ ریاستی اداروں کے اوپر ادم اعتماد کی اکاسی ہے کہ پاکستان کی رولنگ اشرافیہ پولٹیکل اشرافیہ اپنے فیصلے اس خوف سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اچھا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے پانچ سال میں جب زرداری سب تانکہ وہ دبائی میں بیٹھ کے سب کو بلا دیا تھا میری بات سنیں یہی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ ریولوشن کے فیصلے کرنے کے لیے سمندروں میں کشتیاں ڈال کے تو میٹنگز کی جاتی تھی کہ آن ارتھ فیصلے کریں گے تو یہ فیصلے چلے جائیں گے یہ ہے وہ سیول اور ملٹری ریلیشنشپ کے اندر جو بریچ ہے جو کھائی ہے جو خلا ہے یہ اس کا برملہ اظہار ہے کہ یہاں کے پلٹیکل اشرافیہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں جو بھی بات کریں گے ہماری دیواریں بھی ہماری دشمن ہیں وہ بات جو ہے وہ ہم تک محدود نہیں رہے گی اس لیے وہ باہر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ہاں وہ بے نظیر بٹوں کی حکومت ہو ہاں وہ لیڈرشپ ہو ہاں سبدرداری کی لیڈرشپ ہو ہاں نماز شریف کی لیڈرشپ ہو عمران حان صاحب یقینی طور پہ مگر ابھی وہ ابھی وہ سیاست کے یہ تو پلٹیکل لیڈرشپ پہ نہیں پہنچے کہ ان کی یہاں کی کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس قسم کی اچھا چلے یہ تو پلٹیکل لیڈرشپ ہوئی ان کا اپنا مزاج اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے یہاں فوجی آمیر آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پلٹیکل چھوٹا سا سیٹ اپ دکھانے کے لیے کیا تو وزیر اعظم آئی ایم اف سے آ رہا ہے کوئی ورلڈ بینک سے آ رہا ہے یہاں تو یہ بھی کچھ ہوتا رہا اور اس کو اسکری جو لوگ کے بھو کرتے ہیں کہ انہوں کے تو کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی چیلنج کر بھی نہیں سکتا تو انہوں نے اگر باہر سے آدمی لے ہیں لے ہیں تو دے رہا ہوں سرے دیکھو نا بد قسم بھی یہ ہے کہ ستر سال سے اس ملک کے عوام کو تو لیبارٹری بنا ہوا ہے یہاں کی رولنگ کلاس میں سیول ملٹری بروکریسی اینڈ ایلیٹ آف پولیٹیشنز وہ تو لوگوں کو تو انہوں نے پنچنگ بیک بنایا ہوا ہے ہم ہر کوئی آتا ہے ایک نئی بات جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے لوگوں کے لیے کیا 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 ہے کیا س بریٹیش لیگسی کو توڑنے کی کوشش کی ہے میں نظام کی بات نہیں کر رہا مگر میں اس کے جو فیوڈل کلچیز ہیں اس کو توڑنے کی کسی نے بات نہیں کی ہے نہیں کی ہے جو نہیں تھے وہ بھی فیوڈل بن گیا ہے وہ بھی فیوڈل بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو کہتے ہیں اس نظام کی بہت ساری چھائیاں بھی ہیں اس کو کہتے ہیں جو ریفر کرتے ہیں میری بات سنویں as far as education is gone میں اس سے choice حاب سے بالکل متفق ہوں کہاں جائے سہودیرے پہ بھی نہ جائے یہاں بھٹوانیوں کی تعلیم ح آپ نے اپنے نظام کیوں نہیں ڈیویل کیا ستر سال گزر کے کرنا چاہیے تھا نا آپ نے اپنی زیادہ سائنسان کیوں نہیں کر رہا تھا رولرز ہیں ریسپونسبل حکمران ذمہ دار ہیں اس ملک عوام ذمہ دار تو نہیں ہے جن کو آپ تعلیم ہی نہیں دے رہے آپ کدھر ایڈیوکیشن دے رہے آپ کا ایڈیوکیشن بجٹ کتنا ہے وان پائنٹ فور آپ کا ہیلتھ بجٹ کتنا ہے پائنٹ زیرہ سکس کسی کا اس کو پر توجہ نہیں ہے یعنی دنیا کے بیشتر جو بیل کنٹریز ہیں آپ نے اپنی زبان آپ میری بات سنیں آپ نے اسلام آباد شہر میں 4900 مدرسے قائم کر دی ہیں آپ نے کتنی یونیورسٹییں بنائیں آپ آپ نے کتنے کالوجیز بنائیں وہاں وہاں ساری انڈر دا امبریلہ اف ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہوئے نا کہ کسی اور نے بنا دی ہیں مدرسے آج پاکستان کی ریاست کے اندر یہ جرت ہے کہ لار مسجد کے مدرسے کو کہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائے یا کسی گرین بیلٹ کے اوپر بنے ہوئے کسی مدرسے کے اوپر بات کرے یا کسی سرکاری زمین کے اوپر قابض کی مدرسے پر بات کرے کسی کے اندر جرت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کی ریاست میری بات سنیں آپ کی ریاست اس حد تک خوزدہ ہے کہ آپ عمران حان صاحب انقلاب کی بات کرتے ہوئے مولانا سمیولاک کے سامنے سجدہ ریز ہے اس کو چیز کروڑ پر دیتے ہیں اس کا مدرس لیہ خوزدہ ہے سارے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا نہ کوئی کرے گا پہلی بات ہے بات ہوگی اگر ایڈیوکیشن ہوگی ایڈیوکیشن کی طرف تو جا کوئی نہیں رہا آپ نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی لیڈر یہ جرت ہی نہیں کر رہا میری بات مکمل کر رہا کوئی لیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیز کے اوپر پبندی لگاؤ انہیں کہو کہ تم پانچ ہزار سے زیادہ نہیں لوگے یا دو ہزار سے زیادہ کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں اگر اوورال یہ جو خرابی ستر سال میں آج بھی ہم گورے کے غلام ہیں اس کی ذمہ داری گورے کا نہیں ہم خود اپنے حبیر کے غلام ہیں بیرو کریٹ پہ ڈالوں کس پہ ڈالوں ہمارے حکمرانوں پہ جو بھی ہے دو ہماری رولنگ کلاس اگری کنٹری جو بھی ہے دو ہمارے کنٹری دو ہمارے کنٹری دو ہمارے کنٹری آنور صاحب آپ کیا کہتے ہیں جس کے پر میں چوئی صاحب سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں دیکھئے یہ ہم کلاسیفائی کمپارٹمنٹ لائز کر کے تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں جس کی رسپانسیبیٹی ہے چاہے اس نے وردی پہنی ہے چاہے اس نے وک پہنی ہے چاہے اس نے جببہ امامہ پہنا ہے اگر وہ ملک کی خدمت نہیں کر رہا جیسے ابھی آجی صاحب فرمایتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں آپ ناراض ہوتے ہیں جی آپ برطانی امریکہ کیوں پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں جارڈن سہودی ربی راک جا کے پڑھائی کریں گے وہ آپ نے میں نے آپ سے پہلے ارس کیا تھا اگر چین نے پچھلے چار سو پانسو سال کا یوک چالیس سال میں اٹھا کے پیگ دیا ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن لے کر آئے ہیں اکنومک تو انہوں نے اندر سے خود اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے سمتھنگ جو کہ اس قوم کی جینئیس کو فٹ کرتی ہے ہمارے ہاں یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ووٹ ہم انہی کو دیتے ہیں کسی ابھی آپ نے آپ کے چینل کے اوپر میں سر میں دیکھ رہا تھا مائک پکڑ کر پوچھتے ہیں جناب اس بندے پیسہ باہر ہے فلانی چیز باہر ہے مدانی چیز باہر ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ووٹ کس کو دیں گے جی انہوں کو ووٹ دیں گے اب آپ یہ تضاد میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایک طرف عوام ہے لیکن مجھے بتائیں انہی حکمرانوں کے جب ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کے تمام معاملات جا کے وہ بریٹن کے اندر ہی حل کرتے ہیں میاں نوازشی صاحب بیمار ہیں ان کے ایسٹس ہیں ان کے بچے شاپنگ کرتے ہیں حضرداری صاحب بھی کرتے ہیں سارے کچھ تو یہ جو وہ ایک پریکٹس کرتے ہیں اس کے اثرات بھی تو قوم پر آتے ہیں تو یہ آپ پر میں چلیے ایک سمال مینورٹی کہہ لیے آپ پر میں ذکر کر رہا ہوں ابھی ہم آپ کے سٹوڈیو سے پچاس گز باہر جا کے کہتے ہیں یہی لوگ کہیں گے ہم نے ووٹ تو انہیں کو دینا ہے اس کا کا علاج ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو لوگ پار پر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی اور رسپانسی بیٹی نہیں کی اور ڈیوٹی اور رسپانسی بیٹی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں ان کو رٹہ نہ دیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا سبق اکمرانوں کا یہ جو کلچر ہے جو برطانیہ میں گسے رہتے ہیں دبائی میں گسے رہتے ہیں امریکہ میں اور پاکستان کے فیصلے اور بڑے بڑے جلاس وہاں کرنا شروع ہو گئے ہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے جی اس کی تبدیلی ووٹ سے لائی جا سکتی ہے اور ووٹ کون لوگ دیں گے جب آپ کا ووٹ خریدہ جاتا ہے ابھی آپ ایک سو ہلکہ ایک سو بیس کی بات کر کے دیکھ لیجی آپ کے پریس میں کھلی بات ہو رہی ہے کہ وہاں ووٹ خریدے گئے تھے ایک دو تین چار جگہ ہو تو مانو جب درجنوں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اخبار کہہ رہے ہیں ایک قوم کو کیا ذینی طور پر غلام نہیں بنایا جا رہا وزیراعظم نواز شریف صاحب کا وزیراعظم یا اور جتنے بھی لوگ یہاں حکمران رہے ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں تو ستر ستر اسی اسی گاڑی سو سو گاڑیوں کا کنوائی ہوتا ہے ایک پوری فورس ساتھ چلتی ہے اور ایک پروٹوکل ہوتا ہے لیکن جب یہ جاتے ہیں برطانیہ کے اندر تو یہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اپنا سمان خود اٹھایا ہوتا ہے لیکن اس سے پرسیپشن جو ایک قوم کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو برطانیہ جو ہے نا کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں آگے سے تو ان کی غلامی ذینی طور پر جو قوم ہے آہستہ آہستہ قبول کرتی چلی جا رہی ہے بہتکل ٹھیک بات ہے آپ نے ایسن بات ٹھیک کیا ہے لیکن ایک بڑی ہی کڑی حقیقت آپ کو بتاؤں اور بڑی ڈپریسنگ بات ہے پاکستان سے باہر کبھی جب جائیں آپ میں ڈیویلپٹ ورلڈ کی بات ہی نہیں کر رہا میں ویسٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں ایسٹ کی بات کر رہا ہوں آپ انڈونیشیا چلے جائیں آپ بینک آگ چلے جائیں آپ تھائیلنڈ چلے جائیں آپ کسی آپ ملیشیا چلے جائیں کوریا تو خیر بہت ڈیویلپٹ کنٹریوں میں شامل ہے نا اتنی ڈپریشن ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں انہی اتنے ہی سالوں کے اندر انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملیشیا ہمارے بعد آزاد ہوا انڈونیشیا ہوا اور آپ حیران ہوتے ہیں ہم ایشین ٹائگر بنے ہوئے ہیں ہماری سیاستدان نے اس ملک کی عوام کو پاغل اور بے فکوف بنایا ہوا ہے کہ ہم ایشین ٹائگر بن رہے ہیں کیا ایک ایٹم بم بنا لینے سے ہم ایشین ٹائگر بن گئے ہیں بلکل اس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک بگٹی اور ایک مری کے ہاتھ میں اکلاشنے کوف ہے لیکن رات کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن کھانے کے پیسے نہیں ہیں اس ملک کی لیڈرشپ کو بدلنا ہے اور اگر ایک انقلاب اس ملک کے اندر لے کے آنا ہے اور تبدیلی لے کے آنی ہے اس میں میڈیا بڑی اچھی بات ہے میڈیا آزاد ہو گیا لیکن میڈیا کو ایک ایڈوکیٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے میڈیا نے بھی اگر وہی کچھ کرنا ہے کہ ہاں جی اس وقت ہم اپنے کمرشلائزیشن جو کرنی ہیں ہم نے اپنے ایڈورٹیزمنٹس کتنے بیچنے they have to perform some ایڈوکیٹیو رول in this society میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی تب جب ہم منحسل کرنے ہیں یہ تو ہو گیا لانگ ترم منصوبہ مجھے بتائیں کہ فوری طور پر ہم اپنے حکمرانوں کو جس میں نواز شریف ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے جو ہمارے جو سیاسی قائدین موجود ہیں ان کو مجبور کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اہم فیصلے جو ہیں اس وقت قومی سطح کے فیصلے جو ملک کے لیے بڑے ایپورٹن ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کریں وہ تب ہی ایسن ممکن ہوگا اگر لوگ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر ٹھیک فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ ایسی پارٹی کے اوپر اور ایسی لیڈرشپ کے اوپر کریں جو وہ سمجھتے ہیں دیکھیں کمپیرٹیو بات ہوتی ہے دنیا میں کوئی چیز ایپسلیوٹ ٹرمز میں نہ ایمانداری ہوتی ہے نہ کرپشن کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوتی ہے کمپیرٹیو بات ہوتی ہے آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کون اس وقت موجودہ پلیٹیکل پارٹی اور موجودہ لیڈرشپ ہے جو اس کرائیسس سے اس ملک کو نکال سکتی ہے میں ایک کتاب اکنومکس کے اوپر یہ ایڈین آوٹھر ہے اس کی بڑی بڑی عزبتس کتاب ہے The Rise and Fall of Nations اس نے کہا کہ جو سٹیل لیڈرشپ ہو جاتی ہے جو دس سال پندرہ سال حکومت کر رہی ہے وہ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتی It has to be a new leader with a mandate اور جس کے اندر ہمت ہو courage ہو جرت ہو اور جس کو اس ملک کا دکھ اور درد ہو میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کے اوپر اگلے آنے والے election crucial elections ہیں اس کے اندر فیصلہ crucial فیصلہ ہے کیا ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں بدل جائے گا ہر individual اپنا فیصلہ کر کے نہیں بدلے گا کبھی کوئی individual فیصلہ نہیں کرتے فیصلے ہمیشہ leadership سے اور political leadership جو ہے سسٹم سب سے بڑا سسٹم political system ہوتا ہے باقی تمام bureaucratic systems military systems وہ subordinate systems ہیں political leaders policy decisions کرتے ہیں اور political leadership اگر ٹھیک ہے گی اس وقت بولیا گی صاحب یہ جس کے اگر آپ چلے جاتے ہیں election کے اندر اس ووٹ ڈالے قوم لیکن ایک ایسی قوم جس کی بشتر لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کو تو آپ دو سو چار سو پانچ سو دیں گے جدر مرضی ووٹ ڈلوالیں اس ووٹ کی طاقت کے ساتھ کیا نظام تبدیل ہو سکتا وہی جمہوریت جو کہ بریٹرن امریکہ نے ہمیں دیئے مجھ سے سوال ہے جی چوئے سوال آپ سے آپ سے چوئے جی اس لیے بریادی بات یہ ہے کہ آپ بالکل ووٹ کی طاقت سے تبدیلی آ سکتی ہے it depends upon the confidence of the leadership کہ جو لوگ ہیں وہ کتنا اعتماد کر رہے ہیں اپنی قیادت کی بات کے اوپر اور اس کے منفیسٹو کے اوپر اور اس کے پروگرام کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 68 مومنٹ میں سطلف کارلی بٹو have a solid program تو لوگوں نے اس کے پروگرام بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا سوال اور جواب یہی ہے کچھ سوال آتا ہمارے جواب یہی ہے کہ پاکستانی قوم کو ایسے لوگوں کا غلام بنا دیا گیا ہے جو کہ برطانیہ کے غلام ہیں یا پھر امریکہ کے غلام ہیں یہ تمام جو ہماری رولنگ کلاس ہے جو کہ چوئے سب نے بات کی انہوں نے پاکستانی قوم اور نیشن کو ایک لیوارٹری بنایا ہوا ہے اور روز ایک نیا ٹیسٹس پر کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں کے سائے میں رکھے اپنے میزبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ